اسلام علیکم فرنڈز امید صاحب صاحب خیرے سے ہوں گے اور اچھے چاہے کام ویزی ہوں گے اور گرمی کہ شدد بارشی ویسے کچھ کم ہوئی ہے لیکن مہینہ تو جونگا چل رہا ہے اور گرمی اس ٹائم شدید ہو رہی ہے کافی سارے علاقوں میں پاکستان کے اور مزید بھی گرمی بڑھے گی تو فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پرندوں کو شدید گرمی میں میڈیسنس کے ذریعے تھنڈا کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈے میں کچھ ایسی میڈیکیشنس بتاؤں گا میڈیسن بتاؤں گا جس کے استعمال سے اگر آپ اپنے پرندوں کو وہ استعمال کروائیں گے تو آپ کے پرندے شدید گرمی کے موسم میں بھی اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں گے اور وہ میڈیسن آپ کے پرندوں کی بارٹی ٹھنڈا رکھے گی اور ان کو ہیٹ سٹریس سے بچائے گی فرنڈ ویسے تو اگر میڈیسن نہ استعمال کی جائیں تو آپ لوگوں کو کوئی مشین کرنی پڑھتی ہے اپنے بارٹ ہاؤس میں جیسے کہ ایسی کولر پنکھیں بغیرہ لیکن فرنڈ بہت سے حضرات یہ افورڈ نہیں کر سکتے آج کی مہنگی آج کی مہنگائی کے دنوں میں کیونکہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے اور مشینری بہت زیادہ مہنگی ہے تو میڈیسن آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کو امید ہے کہ مشینری یوز نہیں کرنے پڑھے گی تھنڈا کرنے والی اپنے بارٹس کے لیے لیکن فرنڈ ایسے بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں ملتان شہر میں رہتا ہوں اور میں نے پنکھا بھی لگایا ہوا ہے لیکن فرنڈ پنکھے باوجود بھی گرمی جیتی شدید ہوتی ہے کہ میں میڈیکیشن سوال کرتا ہوں اپنے پرندوں کے لیے ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے تو فرنڈ یہ ویڈی کرتا ہے آپ کے ایٹموسفیر سے آپ کے علاقے سے کہ کہاں پہ آپ کو سیدھ میڈیکیشن دینی پڑھتی ہیں اور کہاں پہ آپ کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ تھنڈا کرنے والی مشین یوز نہیں پڑھتی ہے پنکھے کولر وغیرہ لیکن جو میں میڈیسن میں آپ کو آج چیزیں بتاؤں گا اگر آپ اس کو غیور استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کم سے کم اس مکشینری پروڈکٹس کے زیادہ پڑھے گا آپ کو اپنے برس سو تندھا رکھنے کے لیے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی آپ کو کل ایک چانا پڑھے گا یا پنکھا ہی چانا پڑھے گا مجھے امید ہے یہ میرے سنسے آپ کے برس کو تھنڈا رکھ دیں گی تو فرنڈ تو فرنڈ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ دیکھئے گا اور سمجھئے گا تاکہ آپ کچھ نیا سیکھ سکیں اور وہ میڈیشن سیکھ سکیں جو ان سے آپ کے برڈز کو تھنڈا رکھتی ہیں ایسے تو کوئی ڈریکٹری کوئی میڈیشن آپ کے برڈز کے بارٹی ٹمپریجر کو تھنڈا نہیں رہ سکتی لیکن میری ریسرچ کے مطابق مارکٹ میں ایسی بہت سی میڈیشن ہیں جس کے استعمال سے اور سپلیمنٹ بھی ہیں جس کے استعمال سے آپ کے برڈز کا بارٹی ٹمپریجر تھنڈا رہے گا گرمی میں اور آپ کے برڈز شدی جنوی میں بھی اپنے آپ آپ کو ہیٹ سٹرس سے بچا سکیں گے تو فرینڈز میں آپ کو تین چیزوں کے نام بتاؤں گا سب سے پہلے ان کو آپ نوٹ کر لیں وہ تین چیزیں یا وہ تین میڈیشن جو آپ کے برڈز کو تھنڈا رکھیں گی اور فردر آگے ویڈیو میں میں آپ کو ان میڈیشن کے بارے میں دوں گا کہ ان کے کیا فائدے ہیں کس طرح آپ کے باڈی کو تھنڈا رکھے گی برڈز کی اور کس طرح آپ نے استعمال کروانی ہے تو فرینڈ وہ تین میڈیشن مندرجہ زیل ہیں نمبر ون پہ ہے الیکٹرولائٹس یا آوریس نمبر ٹو پہ ہے ویٹیمن سی یا پھر ویٹیمن سی والے ملٹی ویٹیمنز اور نمبر تھری پھے انٹی آکسیڈنٹس یا وہ پرڈکس جس کے انہیں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ تین سپلیمنٹس ہیں میڈیشن ہیں جس کے استعمال سے آپ کے برز گرمی سے بچ جائیں گے تو آئیں سب سے پہلے ہم الیکٹرولائٹس پہ بات کرتے ہیں فرینڈ الیکٹرولائٹس آپ کو بزار سے کسی میڈیکل سٹور انسانوں والے یا آپ کو کسی ویٹنری سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اور بزار میں اور آر ایس کے نام سے بھی الیکٹرولائٹس ملتے ہیں اور ایک برینڈ ہے جسے ہم نمکول کا پانی کہتے ہیں نمکول کہتے ہیں تو آپ کو بزار میں اور اس کے نام سے بھی الیکٹرولائٹس مل جائیں گے فرینڈز جو یہ ہوتے ہیں الیکٹرولائٹس یہ ایک قسم کا سالٹ ہوتا ہے جس کو اگر آپ اپنے پرندوں کے پینے والے پانی میں ڈیلی ریگولر استعمال کریں یا کم از کم ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کریں تو یہ آپ کے برز کی باڈی کو ڈی ہیڈریشن سے بچاتا ہے ان کے اندر جو پانے کی کمی ہوتی ہے نمکیات کی کمی ہوتی ہے میرنرلز کی کمی ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے اور جو آپ کی جو برز ہوتے ہیں گرمی کے ویسے اپنے باڈی سے نمکیات اور میرنرلز کھو دیتے ہیں پانی ضائع کر دیتے ہیں تو یہ اس پانی کی کمی ہوتی نمکیات کو اور میرنرز کو پورا کرے گا الیکٹر لائٹ تو فرنڈ اے الیکٹر لائٹ آپ نے بزار سے لے لینے ہیں اور آپ نے ان کو پانی میں استعمال کر کے حل کر کے اپنے برز کو مہیا کرنے ہیں لیکن ہفتے میں تین سے چار یا پانچ بار بھی دے سکتے ہیں آپ کمس کم کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس لیے اور فرنڈ دو اس کی جو ہوگی کہتے ہیں مقدار ڈوزج وہ آپ جب الیکٹر لائٹ جہاں سے خریدیں گے اس کے پیکٹ کے پر بھی لکھی ہوگی یا جیسے کان سے لیں گے آپ اس سے ڈوزج پوچھ لیں گے وہ آپ پر سمجھا دے گا کیونکہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ڈوزج کیونکہ ہر برڈ کے لحاظ سے تقریباً اس کی ڈوزج ڈوزج ہوتی ہے لیکن اگر ہم رفلی بات کی جائے تو الیکٹر لائٹ جو پوڈر ہوتا ہے اس کا جو ایک ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ ایک ڈٹر پانی میں حل کر کے برز کو دیا جاتا ہے مطلب الیکٹر لائٹ یا اور ایسے جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹیبل سپون لے کے ایک ڈٹر پانی میں مکس کر کے آپ نے برز کو دیں گے یہ ایک اس کی ایک جو نارمل جو رفلی جو کہہ لیں آپ جو اس کی جو ایک مین ڈوزج ہے وہ میں نے بتائی ہے اور پھر اگر بات کی جائے یہ تو ہو گئے الیکٹر لائٹس یہ بات ہم نے کر لی جو میڈیسن ہے وہ ہے ویٹیمن سی ویٹیمن سی آپ بزار سے سیپریٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ انسانوں والے ملٹی ویٹیمنز یا پرندوں والے ملٹی ویٹیمنز بزار سے لے لیں جس کے اندر ویٹیمن سی موجود دو آپ فرین ویٹیمنز ہی کرتی کیا ہے تو فرین یہ گرمی کی تو شدید موسم ہوتے ہیں اس میں آپ کے پرندے کو سٹریس سے بجاتی ہے ٹینشن سے بجاتی ہے اور اس کا تو ایمیون سسطم ہوتا ہے اسے بوسٹ کرتی ہے آپ دیکھیں فرین گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ ہم انسان بھی گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سٹریس میں آجتے ہیں کہ یہ کتنی گرمی اسی طرح پرندے بھی گرمی میں گرمی بردارش کر کے سٹریس میں آجتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور جس کے بعد سے ان کا دماغ ہوتا ہے ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کو امیون سسٹم ہوتا ہے جو باڈی اڑھن کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے اگر ان کا امیون سسٹم یا ویک ہو جائے اور باڈی جو ان کی سٹریس میں رہے برڈ کی تو ریکوور نہ کر پائے تو وہ جد مر جائے گا وہ بڑ آپ اگر آپ لوگ وٹیمن سی کا ریگولر سنوال کریں گے اپنے برڈ کے اندر چاہے وہ ملٹی وٹیمن کی فرم میں ہو یا سیپرڈ وٹیمن سی مل جائے آپ کو کسی بھی فرم میں ہو ہفتے میں کم اصکر پانچ پار یوز کریں بیسٹ ہے ریگولر کریں تب بھی ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ آپ کے برڈ کو سٹریس میں جانے ہی نہیں دے گا اور اس کا امیون سسٹم بوسٹ کر کے رکھے گا تو ہی سٹریس سے بھی جائے گا آپ کے برڈ کی باڈی کو جس سے وہ درمی ابھی خوش رہے گا بیمار نہیں ہوگا اور آپ کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی تو یہ ہم نے بات کی ابھی وٹیمن سی کی اب آ جائیں یہاں پر انٹی آکسیڈنٹ کی بات کریں گے ہم تو فرم جو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو مختلف فوڈ جو ہوتے ہیں نیچرل فوڈ پنوے آپ کو ملے گا دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بڑڈ زیادہ تر دانہ پانی کھاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کا ہوتا ہے کوکنگ آئل جو میں ڈیوز کرتے ہیں گھر میں ان میں فینڈ اومیگا تھری پائے جاتا ہے اور فیٹی ایشز پائے جاتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں تو گھر میں جو آپ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل کسی برینڈ کا بھی ہو تو اس کے انٹی آکسیڈنٹ لازمی ہوتے ہیں تو فرینڈ وہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوگا آپ کے کوکنگ آئل کے اندر آپ نے کوکنگ آئل کو ایک چمچہ لینا ہے اور جو آپ پر 1kg دانا ہوگا اس میں اچھی طرح اس کوکنگ آئل کے ہاتھ سے مکٹر دینا ہے وہ دانا جو کوکنگ آئل والا مکٹر والا دانا ہوگا وہ آپ نے برڈ کو ڈیوز دیں یا کم از کم اقتے میں ایک سے دو بار دیں زیادہ نہ دیں تو یہ جو انٹی آکسیڈنٹ والا دانا ہوگا مطلب کہ کوکنگ آئل سے جو رلہ دانا ہوگا وہ آپ کے برڈ کو سٹس سے بچائے گا جنمی سے بچائے گا تو آپ بھی تک ہم نے تین چیزوں کی بات کی ہے تین سپلیمنٹس میڈیسن کی بات کی ہے نمبر 1 پہ ہے الیکٹر لائٹ نمبر 2 پہ ہے وٹیمن سی اور 3 پہ اینٹی آسیڈنٹ الیکٹر لائٹس اور وٹیمن سی آپ نے پانی میں مکٹر کے دینے ہیں اپنے برڈ کو اور مگدار ہوتی ہے پودر کی ان دونوں کی ایک ٹیبل سپون پانی میں مکٹر کے دیے جاتا ہے الیکٹر لائٹ اور وٹیمن سی کا اور نمبر 3 پہ جو ہے اینٹی آسیڈنٹ تو یہ آپ کو زیادہ پریشان ہوگی جوت نہیں آپ کو آسانی یا آپ کو مل جائے گا کوکنگ آئل کے اندر جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو کوکنگ آئل کو پانی میں مکٹر رلا کے نہیں جے سکتے تو آپ اس کا کوکنگ آئل کا ایک چمچہ ایک دو دانے میں ہاتھ سے مکٹر کے اس طرح کرنا ہے کہ ساڑھا آئل دانے کو لگ جائے اچھی طرح یا آپ ایسا کیجئے گا کہ ایک کیلو جو دانہ ہوتا ہے اس پر ایک چمچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا لگا دا دیجئے گا ہلکیاں پر شوڑیں گے تو آپ کو پورا آئل دانے پر اچھی طرح رچ پس جائے گا اس کو تھنڈا کریں اور پھر اس دانے کا ایک ٹیبل سپون آپ ایک بہت دانے ملا کے اپنے برس کو دیں تو یہ آپ کے برس میں انرجی دے گا اور گرمیوں سے بچائے گا اور گرمی سے لینے کی طاقت پر ادا کرے گا کیونکہ ہلتی بارڈی ہی لڑتی ہے ٹا فالات سے لیکن فرینڈ یہ تو ہوگی میڈیسن لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ آپ نے چند ایسے اقدامات بھی کھانے ہیں اپنے برس کے لیے یا آپ نے جہاں پر برس اکھے جو آپ کے برس کو سٹریس سے یا گرمی سے بچائے جیسے کہ آپ نے ہٹ اپنے برس کے لیے تازہ پانی رکھنا ہے ڈیلی تازہ پانی دینا ہے برس کو پانی کبھی کبھی بھی نہیں ہونے دینی ڈیلی پانی چینج کریں تازہ پانی دیں دانہ بھی ہمارے بھی ہمشتہ موجود ہو اور جس جگہ پہ آپ نے برس رکھے ہیں وہاں پہ فرینڈز تازی ہوا ہاں گزر ہو اور وینٹیلیشن بھی بہت سانی اس جگہ پہ ہو جیسے میں نے کیا بڑی جالی ہے یہ دروازہ ہے دروازہ بہت بھی کریں گے تو پر جالی لگی ہوئی ہے تو جہاں سے ویٹیلیشن تازہ ہوتی رہتی ہے تازہ آئے گی نکل جائے گی تو وینٹیلیشن بہت سانی بہت سانی بہت سانی یہ شیڈ پروڑ کرتا ہے چھاؤں پروڑ کرتا ہے میری برڈ آوس کو دھوپ کو روپتا ہنے سے اور ساتھی ساتھ فرینڈ آپ نے ڈیلی ایک جو بوتل ہے یہ سپڑے والی اس کے نا تازہ ٹھنڈا پانی یا تازہ پانی بھڑ لیں اور بھڑنے کے بعد اس پانی کا سپڑے جو نکلے گا اندر سے چھاؤڑ جو ہے میس جو ہے سپڑے اپنے برز پر ڈیلی آپ لازمی ایک بار کریں اس طرح جب آپ پانی کی فوار مانیں گے اپنے برز پر تو ان کا body temperature تھنڈا ہوگا اور یہ چیز بھی انہیں گرمی سے لڑنے میں طاقت مہیا کرتی ہے سمجھیں کہ آپ نے برز کو نیلا دینا ہے اپنے سپڑے بھڑل سے پانی تھنڈا ہو یا تازہ ہو غرم نہ ہو اور ڈیلی آپ نے ڈیگولیلی اپنے برز کو نگران نیمے رکھنا ہے ان کو دیکھنا ہے ان کے آدات کو دیکھنا ہے ان کو منٹر کرنا ہے جب کچھ بڑھ بھیٹ لگے تو اس کا علاج کریں تو فرین پہلے میں نے آپ کو تیر میڈیسن بتائی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی ہیں کچھ ایمپورٹن ایک دامات جو آپ نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ کرنے ہی ہیں احتیاری قضی بھی کرنی ہیں جیسے کہ پانی ہونا چاہیئے شیرڈ ہونا چاہیئے دھوپ ڈیٹنا آئے اور جو آپ نے پانی کے فوار مان لی ہیں شاور سے ڈلی پانی بدلنا ہے یہ کچھ میں نے آپ کو بتائی ہیں احتیاطی تدہ بھی رہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ میڈیسن کے کریں گے تو ہی آپ کی میڈیسن جلدی آپ کے برس پر اثر کریں گی کیونکہ فرین میسا کے طور پر آپ تا کوئی کیے جائے وہ آپ میں رکھا ہے دھوپ کے اندر یا دھوپ سین میں رکھا ہے دھوپ آپ پر پڑتی ہے تو آپ برد بیمار ہوگا آپ ایسے برد جو دھوپ میں پڑا ہوا ہے برد اس کو آپ لاکھ میڈیسن دے دیں مہنگی سے مہنگی جب تک آپ اسے شیرڈ میں نہیں رکھیں گے دھوپ سے نہیں بچائیں گے اس پر کوئی میڈیسن یا پنکشے کی ہوا تک اثر نہیں کرے گی اسی قطعیں کہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے دوا کے ساتھ پڑھے بھی کرنا چاہیے جب آپ نے گلہ خراب ہوتا ڈاکٹر آپ کہتا ہے کہ آپ نے تھنڈی کھنٹی کیجئے نہیں کھانی اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو میں آج کی کہ آپ نے میڈیسن کے ذریعے برد کو تھنڈا رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ احتیاط بھی کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دی ہیں نیچے تو احتیاط اور میڈیسن دونوں ملکے چلیں گی تب بھی آپ کے بڑ کو افاظت ملے گی بڑ گرمی سے بچے گا تو فرنگ آج ہی ویڈیو پھر لمبی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو اپنی سے اسپین کیا ہے ڈیٹیل میں ٹاپک اثر تھا آپ کو اسپین میں اسپین کرنا پڑ دا تھا ورنہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی چی اور فرنگ میں ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اس لیے بول رہا ہوں کہ اس پرائم چھتے میں کھڑاو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کے لیے اور پنکھا میں نے بند کیا تاکہ آپ کو شوڑ پنکھے کا نائے میری آواز سمجھ آجائے لیکن مجھے پسینہ آرہا ہے میرا سپانس پول رہا گرسے کی طرح سے اس لیے میں آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے آپ کو سمجھانے کی پوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آواز پہن سکے گرمی میں بولنا بہت مشکل ہوتا دیر تک تو فرنگ امید ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آری ہوگی تو میرے کیانل برس چیلی بھی کو لائے سکتا ہے اور شیئر کیجئے گا اپنے فیبنی میں بھی پھلائیں اس پروت تاکہ مجھے جلدی سے جلدی سبسکرابز ملیں آپ کی سپورٹ کے لئے جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کمر سے بتائیے گا اور فرنس میرا جو سیکنڈ چینل ہے نوال سکریلن کے نام سے اس کو بھی آپ سبسکراب کریں اس میں آپ کو نوال سننے کو ملیں گے اور اس چینل کا لنک میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا فرنس اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہر روز اٹھتے بیٹھتے تک شکردہ کریں کہ اللہ نے آپ کو نیمتے عطا کی ہیں بائیوس نہ ہوا کریں اللہ کے گھر میں دیر ہیں دیر نہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو سمجھا یہ ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ